کہ آپ کی کن پٹی پہ کسی نے بنوگ رکھ کے عدم اعتماد کروایا تھا ہاں بالکل درست ہے کوئی مانے یا نہ مانے میں اس حقیقت کو مانتا ہوں آپ نے کورٹ کیا سو پھر آپ نے افول کی خاطر لڑنے کی بجائے ڈیل کرنے کو ترجیح دی آپ کی اس بات سے بھی اگری ہوں یہ بات درست ہے کہ ہم نے عدم آپ بھی کہتے تھے اس کو جیل میں ڈالو آپ تمام لوگ سے جو کہتے تھے کہ یہ نہیں آپ کونسی چیز کے بینیفیشری نہیں ہیں میاں صاحب نواز شریف صاحب لندن سے ڈین کر کے پاکستان آئے کیس ختم ہوئے آپ کو وزیراعظم بنا کر پاکستان لائے گیا الیکشنز میں ایسے گئے جیسے کیمپین کے بھی ضرورت نہیں گل ہو گئی ہے ساڈی جس طرح مریم نواز شاہبہ کہتی تھی کہ لیول پلیک کیل تب ہوگی جب عمران اندر ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا وہ سب کر کے دے دی آپ کو اب آپ نہیں اب آپ کر کر دے گی بات نہ کریں ایرکا کا صدر فلاں منتخب ہو جائے گا تو اگلے دن عمران خان رہا ہو جائے گا دل میں تو بہت کچھ ہے لیکن میں وہ سب کچھ کہہ نہیں سکتا آپ سے اس پر بلکہ مجھے یہ غالب کا ایک شیر بھی یاد آ رہا ہے غالب ہمیں نہ چھیر کہ پھر جو شیر عشق سے بیٹھے ہیں ہم تہیی آئے تکفات کیے ہیں تو اس لیے اپنا میرے خلال ہے کہ زیادہ نہ چھنے ہاں مجھے بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں ان رازوں کو دفن کرتے ہیں وہ کسی کتاب میں تو جا سکتے ہیں لیکن اب آپ اس طرح ٹی وی پر بیٹھ کر یا پریس کانپرنسوں میں نہیں کر سکتے کیونکہ آپ انہی سب چیزیں جو آپ کے ساتھ ہوئی ہیں آپ نے اپنے حالے پس کار چھوڑیے وہ ساتھ کاشف یار ایک سیکنڈ کاشف پلیز ایک سیکنڈ بلکل نہ چھنے میاں صاحب کو میاں صاحب کے پاس بہت راز ہے کیسے واپس کیا گیا کہ ہار کر بھی آج آپ قومی اسیمجی میں بیٹھیں آج آپ نے حکومت لینے پر اصول اور ووٹ کو عزت دینے کو ترجیح دی ہوتی ڈیل کی بجائے اصول پر کھڑے ہوتے لیکن آسان نہیں ہوا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کاشف عباسی نے لائیو شو میں نون لیگی میاں جویر لطیف کے مو سے آخر کار سچ اگلوا لیا کہ ہان نواز شریف ڈیل کر کے آئے تھے وزیر آزم بننے کے لیے مگر ان کے ساتھ بھی یہاں آگ کا رہات ہو گیا میاں جویر لطیف نے کاشف عباسی کی پروگرام میں مزید کیا کہا آئیں پہلے مکمل ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر توصیل سے بات کرتے ہیں میاں صاحب یہ بتائیے گا یہ جو میاں نواز شریف صاحب کے دل میں بہت کچھ ہے اور ہوگا آئیم شور بڑی جیسے میں نے کہا کہ دوزار چودہ کا دھرنے سے لے کر سترہ پھر انیس تک ان کا لندن چلے جانا لیکن بائیس سے چوبیس تک کے باقیات اب میاں صاحب کیا یہ توقع کرتے ہیں کہ اب بھی اپنے آپ کو وہ کسی اگریفٹ پارٹی کی طرح یا جس طرح ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اس طرح پیش کریں گے جبکہ وہ پچھلے دو سال کے سب سے بڑے پیشری ہیں جو کچھ پاکستان میں ہوا شکریہ کاشف عباسی صاحب میں آپ کی خدمت میں دو گزار شرط کرنا چاہتا ہوں میں نے جو آپ کا ابتدائیہ سنا اس میں بہت سے پورشن پہ مجھے آپ سے اتفاق ہے کچھ چیزوں پہ مجھے اختلاف ہے اور میں اپنی رائے رکھتا ہوں رائے آپ کی اپنی بھی ہے میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ انیس سو ترانوے سے شروع کریں پھر اگر آپ راز کی بات کرتے ہیں سینوں میں دفن راز جو ہیں اگر آپ بات کرتے ہیں کہ کہیں آپ بینیفیشری ہیں کہیں کوئی دوسرا بینیفیشری ہے کہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہیں آپ کہتے ہیں اس کا مدعوہ بھی ہو گیا مگر یار میرا مدعوہ کہیں ہو گیا کہیں آپ کا ہو گیا مگر ریاست کا مدعوہ تو کہیں نہیں ہوا سر ریاست کو ریاست کو ایک اچھی وزیراعالہ مل گئی ایک اچھا وزیراعظم مل گیا دیکھیں یہی مدعوہ ہوتا ہے یہی تو ازالہ کیسے کیا جاتا ہے کیس ختم ہوئے آپ کو وزیراعظم بنا کر پاکستان لائے گیا الیکشنز میں ایسے گئے جیسے کیمپین کے بھی ضرورت نہیں گال ہو گئی ہے سادی اب اس سارے کے بعد دیکھیں میں آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے زیادہ مشکل مجھے اس کے لگتا ہے کہ دوزار چودہ کے دھرنے تیرہ میں حکومت بنی چودہ سے دھرنا شروع ہو گیا لیکن یہ کہنا میاں جویل لطیف صاحب اب بھی آپ اگریف پارٹی ہیں مظلوم آپ ہیں آپ تو ظالم بھی آپ ہی ہیں کس جگہ کھڑے ہوں گے آپ مظلوم کے کٹیرے میں یا ظالم کے کٹیرے میں اچھا کاشف عباسی صاحب کیونکہ ایک بڑا سنجیدہ ٹاپک آپ نے شروع کیا ہے اور میں توکر رکھوں گا کہ اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں تو آپ کی میربانی بات آگے بڑھے تاکہ جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں میں آپ سے یہ گزارش جو کر رہا تھا میں یہ کہتا ہوں کہ بھلے آپ مجھے بینیفیشری کہیں بھلے آپ مجھے پرائیم منسٹر ہماری جماعت کو مل گیا چیم منسٹر شپ ہماری جماعت کو مل گئی ٹھیک ہے آپ کی بات مگر جو بات میں کہنے لگا ہوں کیا یہ بات غلط ہے کہ ریاست کو کیا ملا یا قوم کو کیا ملا کیا ستتر سالوں میں جو کچھ پاکستان کے اندر ہوتا رہا بھلے میرے ساتھ ہوئے یا آپ کے ساتھ ہوئے ہوتا تو رہا ہے بھلے اس کا بینیفیشری کوئی اور ہے مگر کسی کو تو نقصان ہوتا رہا ہے ستتر سال کی زیادی ہے اگر میں آپ سے اتفاق کرتے ہوئے میں بالکل اس بات سے آپ سے اتفاق کروں کہ یہ ملک اس جگہ اسی لیے پہنچا کہ ستتر سال میں ہم نے جو دیکھا اور جو ہوا اس ملک کے ساتھ لیکن جب آپ نے اس سب کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا آپ نے اس کا بینیفیشری بننے کا فیصلہ کیا تو اب آپ کس طرح اس یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ جی بڑی زیادتی ہوگی ہے ہمارے ساتھ کہ وہ جو زیادتی ہوئی تھی جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اگر آپ مظلوم تھے تو کیا آج آپ ظالم نہیں ہیں کیا آپ دوسری سائٹ پر نہیں کھڑے کاشنف اگر تو آپ نے اپنے ابتدائیہ میں جو کچھ کہا ہے اس پر پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو پھر پلیز مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں ٹائم ہی دے رہا ہوں سر آپ سوالوں جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر میں حاضر ہوں اس پر بھی حاضر ہوں اس پر بھی حاضر ہوں آپ اس چیز کا جواب تو آپ نے دینا آپ کی بات میں نے جیسے کہا کہ کنسیٹ کر دی کہ اس ملک میں بڑی جاتے ہوئی اور میاں صاحب کے ساتھ بھی جاتے ہوئی انہیں کہا ڈکٹیشن نہیں لوں گا 99 میں مرشلال لگ گیا 14 میں دھرنا آ گیا 16 میں فارق کر دیا اور سزائیں دے دی پھر کیا آپ نے اس سب کو ٹھیک کرنے کی بجائے اسی نظام کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا اس کو جسٹیفائی کر دیں بس کیسے میں ارز کرتا ہوں گزارش اتنی ہے کہ اگر 2014 کا آپ دھرنا کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ 2013 میں آپ کی حکومت بنی تو بھلے 2013 2014 میں دھرنا آ گیا مگر اس کے باوجود کیا آپ کو یاد ہے کہ ہم نے اندھیرے دور کیے ہم نے پاور پرانٹ لگائے میاں صاحب یہ دیکھتے ہیں کہ 2017 تک اگر تو 2022 کے بعد آپ نے وہ سب نہ کیا تھا تو یہ دلائل آپ کے بلکل جید دلائل تھے بلکل ٹھیک دلائل تھے اب آپ کو اسی طرح واپس لے آیا گیا اب آپ کو جس طرح مریم نواز ہے اب آپ کہتی تھی کہ تب ہوگی جب عمران اندر ہوگا وہ سب کر کے دے دیا آپ کو اب آپ کر کرتے کی بھی بات نہ کریں اب مجھے یہ بتائیں کہ سب یہ پچھلے دو سال کا جواب کوئی دینا ہے یا اینوبہ سینڈی چلیئے چلانا ہے نہیں میں اسی طرف آ رہا ہوں جو آپ کے ذہن میں یا دل میں سوال ہے میں اسی پہ آنا چاہ رہا ہوں اگر اجازت دے رہا ہوں میں آپ کو یہ گوشت گزار کر رہا ہوں کہ کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوتی رہی لہٰذا کسی اور کے ساتھ زیادتی ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا لیکن سب دوزار بائیس میں آج ہے کیوں کیا یہ سر سوا تو یہ ہے اب آج ہیں دوزار بائیس پہ کاشف عباسی صاحب یہ آپ کے علم میں ہونی چاہیے چیزیں ہوں گی مگر اظہار بھی کرنا چاہیے اس کا کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ دوزار بائیس میں جو شخص انپاپولر ہو چکا تھا جس کی پاپولیریٹی زمین پہ لگ چکی تھی دوزار بائیس میں عدم اعتماد کے ذریعے اس کی حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے سائفر لہرائی آجاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم کوئی غلام ہیں اس سلوگن پہ پاپولیریٹی گین بندہ کرتا ہے اور اس کے بعد دوسری جماعت کا راستہ بند ہوتا جاتا ہے اب مجھے یہ بتا دیں کیونکہ آپ قائم نہیں دیتے اس لیے میں مقتصرا یہ جملہ کہنے لگا ہوں کہ پھر لطیف خوصہ صاحب آج یہ بات کرتے ہیں کہ امریکہ کا صدر فلان منتخب ہو جائے گا تو اگلے دن عمران خان رہا ہو جائے گا آپ نے سائفر کا ذکر دیکھیں آپ کو کسی نے کنپٹی پر بندوک نہیں رکھی تھی کہ عدم اعتماد لے رہے آپ کی پارٹی یہ کہتی رہی کہ عدم اعتماد کیسے آتی ہے ہم سب جانتے ہیں اس لیے ہم نہیں لیں گے کیونکہ کمیاب ہی نہیں ہوتی جب تک آپ کے پاس ان کی حمایت نہ ہو میاں صاحب نے کہا الیکشن میں چلے جاؤ آپ ہی نے فیصلہ کیا کہ ہم نے نہیں جانا الیکشن آپ ہی لوگ تھے جن کے یہ سارے فیصلے تھے جب اس کو سزائیں ہوئی تو آپ ہی کہتے تھے کہ سزائیں دو اس کو آپ ہی کہتے تھے اس کو جیل میں ڈالو آپ تمام لوگ تھے جو کہتے تھے کہ یہ نہیں آپ کونسی چیز کے بینیفیشری نہیں ہے میاں صاحب نواز شریف صاحب لندن سے ڈین کر کے پاکستان آئے مجھے اب اس حصے کا جواب دیں ذرا کہ میاں صاحب جب کہتے ہیں میرے دل میں راز ہیں اب وہ راز ہاں اسی برائے میرمانی آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جاننا آپ ان رازوں کو دفن کرتے ہیں وہ کسی کتاب میں تو جا سکتے ہیں لیکن اب آپ اس طرح ٹی وی بل بیٹھ کر یا پریس کانپرنسوں میں نہیں کر سکتے کیونکہ آپ انہی سب چیزیں جو آپ کے ساتھ ہوئے ہیں آپ نے اپنے محلے پساتھ کر چھوڑیے موسیقی کاشف یار ایک سیکنڈ کاشف پلیز ایک سیکنڈ پلیز ایک سیکنڈ میں آپ سے گزارش یہ کرنے لگا ہوں کیونکہ بار بار آپ سوال وہی اٹھا رہے ہیں میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو آپ نے کہا کہ آپ کی کنپٹی پہ کسی نے بندوق رکھ کے اتمی اعتماد کروایا تھا ہاں بلکہ درست ہے جو محول بنا دیا گیا تھا جو اشارے دیے جا رہے تھے جس طرح جکڑا جا رہا تھا ایک طبقہ ایک سوچ کے لوگ جماعت کے اندر ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ یہ پندرہ سال کی منصوبہ بندی تمام اداروں کے سربراہ مل کے بنا چکے ہیں اور اس گرداب میں ہم پھنس چکے ہیں یا پھنس جائیں گے ایک دوسرا وہ تھا جو آپ نے ذکر کیا کہ اتمی اعتماد کس طرح آتی ہے وہ بھی ہم جانتے تھے نواز شریف الیکشن چاہتے تھے وہ بھی آپ کے علم میں ہے یہ آپ نے کوٹ کیا آپ نے اصول کی خاطر لڑنے کی بجائے ڈیل کرنے کو ترجیح دی آپ کی اس بات سے بھی ایک رہی ہوں یہ بات درست ہے کہ ہم نے اتمی اعتماد کر کے اس وقت ان کے بچائے ہوئے اس جال کی نظر ہو گئے اور بیانیاں مارا اس جال کی نظر ہو گیا جو جنرل فیض مید جنرل کمر جوید باجوا یا رحیل شریف یا جسٹس ساکب نصار جو مل کے اپنی اپنی باریاں لینے کی منصوبہ بندی کی تھی اس کا ہم حصہ بن گئے یہ بات درست ہے کوئی مانے یا نہ مانے میں اس حقیقت کو مانتا ہوں کہ جو نتائے جائے ہیں آپ نے حکومت لی آپ نے تمام نعب درامین کی اپنی مرضی کی قانون سازی کی آپ نے اپنے آپ کو بچایا آپ نے مخالف کو جیل میں ڈالا اس کو سزائیں دلوائیں الیکشن سے پہلے جو کچھ آپ نے دیکھا جو الیکشن میں آپ کے مخالف کے ساتھ ہوا وہ سب آپ کی ناک کے نیچے ہو رہا تھا بجائے اس کے کہ آپ کہتے ہیں ہم لیول پلائنگ فیلڈ مانگتے ہیں ان کو الیکشن کیمپینگ کرنے تو آپ خوشی خوشی اس کے ساتھ کھڑے رہے یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس ساتھ جاتی ہوئی ہے ایک سیکنڈ نہیں نہیں کاشف عباسی صاحب یہ تھوڑا سا سخت جملہ آپ کہہ رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے ہم اس وقت بھی بندو کی نوک کے نیچے ہی تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کے جو باہتیار لوگ تھے اس وقت کے انہوں نے یہ جیل میں ڈالے انہوں نے نیب ترامیم کا انہوں نے ہمیں شاباش نہیں دی جو نیب ترامیم اس وقت کی گئی اس کا فائدہ تو عمران خان نے اٹھایا اس کا فائدہ تو عمران خان کی جماعت کے لوگوں نے اٹھایا مگر آپ جو سوال کرتے ہیں بار بار کہ نواز شیف کے دل میں بہت سے راز ہیں میں کہتا ہوں کہ وہ راز اگلنے کا وقت آ گیا ہے بجا سر کون سیریس لے گا ان رازوں کو جب وہ راز آپ کھولیں گے آپ اس کے اسی قسم کی کسی ایکشن کے بینیفیشری بھی نظر آئیں گے میاں صاحب کہیں گے میرے ساتھ یہ ہوا دوسرا اٹھ کے کہے گا سر آپ کے حق میں یہ ہوا آپ کے محالف کے ساتھ یہ ہوا کاشا ایک سیکنڈ آپ پھر ایک بات کہہ لیں کہ اگر ہم اسی کے بینیفیشری بھی ہوتے ہیں اور اس کے مسیبت زدہ بھی ہوتے ہیں تو پہلے یہ بتا دیں کہ مسیبت زدہ پہلے ہوتے ہیں یا بعد میں ہوتے ہیں پہلے آپ مسلوم ہیں سر بعد میں آپ ظالم ہیں آپ کا شکریہ میں آپ دوسری بات کہنا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے وہ مسائل پاکستان کے اندر وہ بیرونی مداخلت پاکستان کے اندر اداروں میں بیٹھے کچھ اشخاص کی وہ آئین قانون سے ماورہ عمل یا ماورہ طاقت کا استعمال خواہش کے مطابق کرنے کی جو وجوہات ہیں ان سے پردہ اٹھانے کا وقت ہے نواز شریف صاحب کسی مجبوری میں کسی ضرورت کے تحت یا کسی حالات کے تحت جس طرح کہ آج میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی جہاں میں بات یہ کرتا ہوں کہ کیا ہم تکلیف زدہ پہلے تھے یا بینیفیشری پہلے تھے وہ آپ کلیئر کرتے ہیں تو میری بات دوسری بھی کلیئر کر دیں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا نواز شریف کے ساتھ جو آپ نے مانا کہ ظلم پہلے ہوتا ہے پھر کسی وجہ سے بینیفیشری بھی ہوتے ہیں مگر مجھے تو سوال یہ کرنے کی اجازت دیں کہ مجھے تکلیف دیتے دیتے آپ ریاست کو تکلیف کیوں دیتے ہیں مجھے تکلیف دیتے دیتے مجھے ناپسند کرتے کرتے عوام کو تکلیف کیوں دے دیتے ہیں جو گرداب میں آج پاکستان پھنس گیا ہے اس سے نکالنے کے لیے اگر مجھے آپ کو ریلیف دیتے ہیں تو وہ میرے لیے ریلیف نہیں ہے وہ آپ کی ضرورت ہے ناظرین آپ نے کاشف عباسی اور میاں جوید لطیف کی گفتگو سنی میاں جوید لطیف آخر کار یہ بات مان گئے کہ انہوں نے ادم اعتماد کر کے اداروں کے ساتھ مل کے عمران خان کی چلتی ہوئی حکومت کو گھر بھیجا کاشف عباسی نے ان کے موں سے یہ سچ بھی اگلوایا اور پوچھا کہ اب نواز شریف کہتے ہیں کہ میرے دل میں بہت سے راز چھپے ہوئے ہیں وہ راز سارے ہم جانتے ہیں مگر اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا کیونکہ آج پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بینیفیشلی ڈیکٹ آپ ہیں ناظرین آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ